بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج ہم بنا رہے ہیں کریلا فرائی کر رہے ہیں ہم تو کریلا فرائی کرنے کے لئے سب سے پہلے آپ پھین یہ جو اوپر اس کا یہ چلکہ ہوتے اس کو اتارنا ہے اس طریقے سے آپ اس پر ہلکی ہلکی سی چھوی لگائیں گے زیادہ زور نہیں دینا بہت لائٹ اور پولائٹ طریقے کے ساتھ جہاں ضرور پڑے آپ ایسے بھی چلا سکتے ہیں جیسے ادبار سے اچھائے ہیں آپ اس کو چلا سکتے ہیں لیکن پروائیڈڈ کی جہینہ اس کو زیادہ کٹے نہیں کھڑا پیسے لگاتے رہیں گے اسی طریقے سے ایسے آپ اس کو کانٹی نوز جو ہے لگاتے رہیں گے تاکہ کوئی بھی اس پر چھلکا جو ہے وہ نہ رہے ہر طریقے سے اپنے ہاتھ کا سپیشلی خیال کرنا ہے آپ نے کیونکہ اس میں یہ آرام آرام سے چھوڑی کو آپ چلائیں گے اور ذرا سوڑی سی چھوڑی جو ہے وہ شارپ ہونے چاہیے اس کے بعد آپ اس کو ایک ایسے لینگ ٹوائس کروس لگائیں گے دو میں یہ ایسے ڈیوائیڈ ہو جائے گا دیکھا آپ نے اس کے بعد یہاں سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور پیچھے سے آپ اس کو پریشر دیں گے اس کا جتنا بھی بیج ہے وہ سب آؤٹ ہو جائے گا کمپلیٹلی آپ نے نکالنا ہے اس کے اندر جتنا بھی یہ بیج ہے یہ دیکھیں اس قسم کی شکل میں یہ آ جائے اس کے بعد دوسرے کریلے کے ساتھ بھی ایسے کرنا ہے ایسے ہی آپ نے سب کے ساتھ کرنا ہے سب سے پہلے سب کو ایسے ہی چھوڑی لینے اس کے بعد نمک لگانا ہے ان کے اوپر تھوڑا سا نمک ہاتھ پر لیں گے ایسے اور ایسے آپ نے اس کو اندر سے دوسری سائٹ سے اچھی طرح آپ نے لگا لینا ہے دونوں سائٹ سے آپ نے اس سے جتنا بھی اس کا کروہ پن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے سیم پراسس ہم نے دوسرے کے ساتھ کرنا ہے اس کو بھی ایسے ہی آپ لگائیں گے ایسے ہی آپ لگائیں گے اچھی طرح اندر والی سائٹ سے اور پھر باہر والی سائٹ سے لگا کر آپ رکھتے جائیں گے دونوں سائٹ سے اس کے بعد جو ہے یہ سارا ہم پراسس کریں گے اور پھر اگلے نیکس چپ میں آپ کو بتاتا ہوں تمام کریلوں کو ایسے نمک لگانے کے بعد آپ جو ہے نمک کو بہت یعنی ہر جگہ سے لگے ایسے آپ نے ہاتھوں کے ساتھ اس کو سب کریلوں کو ایسے دبانا ہے اسے یہ ہے کہ جتنا بھی نمک اس کے اندر ہے وہ سب کریلوں کو لگ جائے گا اب پھر آپ نے اس کو بیس منٹ تک رکھنا ہے سج یہ دیکھیں ہمارے پاس پیاز چھوٹے ہیں تو کوئی بات نہیں ہے ہم نے زیادہ لے لیا اگر درمیانی آپ کے پاس درمیانی سائز کا پیاز ہے تو وہ آپ کم از کم پانچ سے چھے لے لیں گے اگر بڑا ہے تو دو سے تین اگر چھوٹے سائز کی ہیں پھر یہ پیاز کافی ہیں ان کو اپنے رفلی چاپ کر لینا ہے تمام پیاز کو ایسے ہی ہم نے جو ہے وہ کٹ لینا ہے رفلی چاپ پیاز کی جو ہے اس میں زیادہ قانٹریٹی استعمال ہوگی اس بات کھا آپ نے سپیشلی خیال رکھنا ہے چار سے پانچ کمارٹروں کو آپ نے مینولی چاپ کر لینا ہے یا اگر آپ چاہیں لائٹ کا پرابلم نہیں ہے تو پھر آپ بلینڈر بھی یوز کر سکتے ہیں یہ میرے پاس مینول چاپر ہے ہم لگائیں گے سب سے پہلے گریبی بنانے کے لیے ہمیں چاہیے چار سے پانچ ٹومیٹو جن کو ہم نے مینولی بلینڈ کر دیا ہے پانچ سے چھے جوے جن کو ہم نے ایک دستے کی مطلب سے کوٹ لیا ہے اور جو اگر چھوٹے سائز کے ٹومیٹر ہیں تو وہ سات سے آٹھ اگر میڈیم ہے تو چار سے پانچ جو لارج ہیں تو دو سے تین اب اگلا سٹیپ جو آپ نے نمک لگائے ہوا تھا کریلوں کو وہ آپ کسی بھی بیشن میں جا کر جو آپ یہ کچن کا ہے وہاں اس کو بھول لیں اس کے بعد ان کو خوش کرنا ہے خوش پہلے خوپر کے اندر پڑا سا آئل لیں بھی تین سے چارٹ ہی سپانس رکاپی ہیں اور پھر اس میں ڈال دیں گے کیاس کیونکو بھولتانا اتنا مشکل نہیں ہے بہت ہی آسانی سے یہ پک جاتے ہیں پھولا سا آئل لگائیں گے اس طرح سے چلت کے ساتھ تاکہ وہ تھوڑا سا آئل ہی ہو جائیں کوئی زیادہ آپ نے ان کو ڈیپ ٹی براؤن نہیں کرنا سمپلی بس آپ سوگی کریں گے اس کو اب اس میں ہم ڈال دیں گے جو ہمارے پاس پانچ سے سیزر ایچ لیسن کے تھے موسیقل Shake د Mêmeoup موسیقی stopped اس سٹیج پر آپ کا فلیم تھوڑا ساتھ میڈیم ہی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ آنٹی میوز لی جو ہے اس ساتھ رنگی جائیں گے اس سمجھ کے آنٹھے جو ہے بوٹم نیم اس سی پیشن کی تکیم کے آئے وہ نہ ہو آج اس پیشن پر میں اس میں ٹال راؤنڈ ڈرائی مسائلی نمک نمک اس میں سوڑا سوڑا زیادہ ہی جاتا ہے کیونکہ سوڑا سوڑا پوری پتن سکتا ہے پہلے بھی نمک لگائے ہوئا سامنے لیکن وہ دین کر دیا ہے اس کو دھونے کے بعد وہ نمک اتن جاتا ہے اتنے زیادہ بھی نہ ہو جس وانٹھوٹی سکتا ہے اس کے بعد دھرزی دھنیا وانٹھوٹی سکتا ہے وانٹھوٹی سکتا ہے اور اٹھوٹی ہوئی سرک میرد جبکہ دیپری گراؤنڈ نہیں رپری گراؤنڈ ہو جس دھردری سیل وہ اس سے لیے اچھی ہوتی ہے اس سے ذرا دیر تیوالب ہوتا ہے ہم اتنے کانوں میں زیادہ بھی 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 سکتا ہے اس سے ایک اچھا فلیور پیدا ہوگا ہے بلائیں گے پریلوں کو اگر زیادہ کا ہم ڈرائی مسالہ سے پکائیں جیسے کہ میں یہ پکا رہا ہوں تو ان کا جو ٹیسٹ ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اس میں کسی قسم کا جو دوسرے سپائسز ہیں جیسے گرم مسالہ وغیرہ وہ یوز نہیں کرنا چاہیے یہ بس یہ ڈرائی مسالوں میں ہی پک جاتے ہیں بلاتے رہیں گے اور پھر اس میں ڈال دیں گے کرے لئے پھر مسالے کے ساتھ کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے اچھی طرح مکس کریں گے مکس کریں گے مکس کریں گے چمچ کو ہلا سی رہنے تاکہ باتن کے اندر کوئی سٹکنگ وغیرہ نہ ہو چھوڑا سا پانی لگا رہا ہوں تاکہ سٹک نہ کریں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ باتن میں نیچے لگ رہا ہے تو پھر آپ تھوڑا سا پانی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر کرے لئے دیں جی بہت ہیلتھی چیز ہیں جو مختلف قسم کے ڈیابیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لئے بھی اچھا سمجھا جاتے ہیں ان کو لیٹریشنل بھی ہیں کوکر بٹس ہیں بھوک کو بھی مٹاتے ہیں اگر آپ کو کریویں یا آپ موٹے ہیں تو کریویں استعمال کرنے سے آپ کی بھوک میں کمی آئے گی باڈی کے لئے بہت اچھے ہیں اب اسے دار کر میں اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گا اور اس کو پریشر دیں گا اب اس کو نیسل لگا دیں اور ویٹ کرنے ہیں اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کریلوں کو زیادہ دیر تک پریشر دینا چاہیے کیونکہ اس سے اس کا فلیور انہانس ہوتا ہے کافی طور پر دیکھا گیا ہے کہ شیلو فرائی سے تھوڑے سے کریلے کروے ہوتے ہیں لیکن کچھ دوستوں کا بھرگر یہ کہنا ہے کہ جب یہ جل جاتے ہیں تو اس کا فلیور بڑھ جاتا ہے لیکن یہ ٹیسٹ آپ بھی مد دورائیے اس بات کو میں نے بھی کبھی نہیں دورائیا لیکن لوگوں کے اپنی رائے ہیں اپنا ان کے سوچنے کا انداز ہے ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن یہ ایک ضرور ایک جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہی ہے کہ اس کو باہر کے اپ زیادہ دیر پکانا چاہیے اس کے ککنگ جو ہے وہ ڈیپ ککنگ ہوتی ہے شیلو نہیں ہوتی یعنی زیادہ دیر تک ہم اس کو پکاتے ہیں کیونکہ زیادہ دیر پکانے سے اس کا فلیور بڑھتا جاتا ہے اینیوی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے پانچ منٹ کے بعد یہ پہلی رسل آگے ہیں لیکن میں اس کو ابھی اتارنے کا فیصلہ نہیں لے رہا میں اسے کچھ دیر رکھوں گا پانچ منٹ کے قریب ہو گئے ہیں اور میں نے لائٹ فلیم پر اس کو جائے نا کہ اس سے کانٹیویورس آ رہی ہے رکھا ہوئے ہیں اور اس طریقے پر اب میں اسے کھولوں گا کیونکہ تھوڑی سوڑی سوڑی سمیل اس کے پکنے کی آ رہی ہے سب سے پہلے ہم فلیم کو بڑھ رہے ہیں اب اس میں پانی کافی کرے ہیں تو اس سٹیج پر آپ اس کو ایک دفعہ سمجھے لہا کر دوبارہ پریشر لگیں گے اور بند گیا اب ہم فلیم کو آن کریں گے اور اس کو دوبارہ بغیر پریشر لگے تھوڑی دیر پکائیں گے دوبارہ پریشر لگے دوبارہ پریشر لگے دوبارہ پریشر لگے دوبارہ پریشر لگے اس کو ہمیں زیادہ دیر تک پکانا چاہئے کیونکہ کریلوں کو جتنا زیادہ پکائیں گے اتنا ان کا ٹیسٹ جو ہے وہ بڑھتا جائے گا تو ہم اس کو دوبارہ پریشر لگے کچھ دیر تک پکاتے ہیں اس میں کسی قسم کا بارٹم کے اندر نو سٹیکنگ آپ دیکھ سکتے ہیں آئل جو ہے وہ اوپر آرہا ہے اب اس میں ہم چمچ پر مسلسل ہلاتے رہیں گے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کسی قسم کا یہ نیچے بارٹم میں سٹک نہیں ہوا اور سافتا جو ہے اس کا خلط بھی نکل رہا ہے آئل جو ہے وہ باہر آرہا ہے گریجولی اس میں آپ کی محنت لگتی ہے بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی ایکسرسائز ہوتی ہے اس کو پکانے میں کیونکہ جھٹ پٹ بننے والی چیز تو یہ ہے نہیں اب اس میں ہی میں تقریباً چار ادھت یہ گریجولیز ڈال رہا ہوں لاس میں تاکہ اس کا جو ہے جو گریجولیز کا ایک ذائقہ ہے وہ بھی اس کے اندر چلا جائے گا چمچ کو آپ ہلاتے رہیں گے تاکہ باٹم کے اندر یہ نہ لگے اب آئی سائر سے جو آئل ہے اس کا وہ اوپر آ رہا ہے دیکھیں انشاءاللہ بہت جلد میں بند کریلوں کی ریسپی آپ کی ساتھ شیئر کروں گا آپ اور اپنے فرنڈز وغیرہ جو کوکنگ میں انٹریسٹڈ ہوں ان کو بھی ہمارے چینل کا ریفرنس دیا کریں بلکہ ان کو ہمارا لنک واٹسپ کیا کریں اب یہ کافی نہ سک پاک چکی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے لیجے جی کریلوں کی ریسپی تیار ہے یہ فرائیڈ کریلے ہیں اور اس میں آپ کو پتہ ہے کہ جیسے کہ ہمارا سلوگن ہے ہم زیادہ آئلی چیزیں نہیں تو اس وجہ سے میں نے اس میں آئل کی مناسب ڈالی ہوئی ہے آپ جو ہیں اس کو بہت ٹیسٹ کرتا ہوں کہ کسی قسم کا اس کے اندر کوئی کڑواپن تو نہیں ہے تو میں آنسٹلی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا نو کسی قسم کا کوئی بھی کڑواپن اس کے اندر نہیں ہے یہ بلکل صحیح اور زبردست طریقے سے بنے ہوئے ہیں موسیقی 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 موسیقی